السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہو سیدہ نجم زہرہ اور میں آج پھر موجود ہوں چائلڈ پروٹیکشن کے باہر اور میں یہاں سے انٹرو بنا رہی ہوں اور اب سے کچھ دیر بعد مہدی کازمی اور سائمہ بھاوی جو ہیں وہ باہر آنے والے ہیں اور جناب یہ مجھے دروازے کے پاس نظر آ رہے ہیں کہ شاید یہ لوگ آ گئے ہیں تو میں جو ہوں مجھے اندر سے مہدی بھائی تو نظر آ رہے ہیں اور بھا بی بی مجھے اندر سے مہدی بھائی تو نظر آ رہے ہیں میں کھڑی بھی ہوں چائلڈ پروٹیکشن کے باہر اور مجھے نظر آ رہے ہیں مہدی بھائی وغیرہ آتے ہوئے تو جناب جیسے ہی یہ باہر آئیں گے تو ہم کوشش کریں گے ان سے بات کرنے کی اور یہ باہر آ گئے ہیں مہدی بھائی وعلیکم اسلام وعلیکم اسلام کیسے اسلام علیکم ناظرین ایک بار پھر گلو کرتے ہوئے میں چہرے آپ کو دکھا رہی ہوں بھائیہ ذرا دکھاؤ میرے بھائی بھا بچ کو مہدی بھائی آپ سے ہی پہلا سوال کیسی رہی ملاقات ہمیشہ کی طرح بہت اچھی ملاقات ہی اور انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اب بچی جلدی گھر بھی آئے اور بڑی جلدی گوڈ نیوز ملے گی بلکل گوڈ نیوز ملے گی مہدی بھائی میرا دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ بس ہی آج آخری دفعہ ہیں یہ تو دیکھیں کوڈ کے معاملات ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ یہ کوئیسٹن جبران بھائی سے زیادہ بہتر طریقے سے وہ جواب دے سکتا میں تو آپ سے نہ اپنی دلی دعا اور خواہش کا اظہار کر رہی ہوں اللہ تعالی یہ لمحہ قبولیت کا ہو اور ہماری آپ کی دعا قبول ہو جائے بلکل میرا خود بلکہ میں تو پچھلی بار بھی یہی دعا کر رہا تھا کہ نیکس میٹنگ نہ ہو لیکن ظاہرہ یہ کوڈ کے معاملات ہیں تو اس میں ٹائم لگ جاتا ہے اور بھابی جان کیسی ہے آپ کیسی ہے یہ وہ ماں ہے جس کے آنسووں نے عرش کو ہلا دیا اور انشاءاللہ جتنے بھی یہ گینگ زہیر گینگ اور جو دیگر گینگ ہیں وہ سب نستوں نابوت ہوں گے صرف اس ماں کے آنسووں کی وجہ سے انشاءاللہ بھابی کیسا رہا بہت اچھا رہا ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا لیکن کریں جب بتایا کہ دو بچ کے کچھ پر انٹ ہوئے ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو میرے بھی آنسو نکرنا شروع ہو گیا کیونکہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ تین گھنٹے کیسے گزر جاتے ہیں اور بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے بغیر رہنا آج کچھ لائنگ تھی اس کے لیے جی وہ کھانے پینے کی چیزیں بہت ساری ہیں اس کے لیے اور دوسری بچیوں کے لیے اچھا کہہ رہے ہیں بچیاں صرف دو ہیں یہ بات صحیح ہے گیا ایکچھلی میں تین بچیاں ہیں اور دو نہیں ہیں جیسے وہ بولا گیا تھا خیر میں ان کے اس پر کمنٹس دینا نہیں چاہوں گا وہ میرے فکیل صاحبی اس پر اپلائی کریں کہ بیڑ کے لیے کے لیے اندر ایکچھلی میں تین لڑکیاں ہیں اور الحمدللہ بہت سیف ہیں صاحب اور یہ بہترین شیلٹر ہوس ہے مجھے پتا چلا ہے یونسیف کی معاملت سے یہ بنا ہے اور یہ بہت خصوصی ادارہ ہے بچوں کو کچھ الگ سے ہی تحافظ یہاں دیا جاتا ہے میں نے بس اتنا فیل کیا ہے کہ انتہائی سیف ہے اور بڑے ان کے سکٹرولز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہتر ہے بچیوں کے لیے کیونکہ مطلب جس میری بیٹی کے لیے نہیں بلکہ جتنی بھی بچیاں یہاں پہ آتی ہیں ان کی سیفٹی کے لیے یہ بہت بہترین ادارہ ہے اور میں ہوپ کروں گا کہ اسی طرح اپنا کام اسی اپنے جو انہوں نے سکٹرولز بنائے ہوں گے ہیں اس کے تحت جو کرتے ہیں وہی کرتے رہے ہیں بھابی لوگوں نے بڑا اتراز اٹھایا کہ کیمرے ہیں آپ کو تو کیمروں سے کوئی اتراز نہیں ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات ہی دیکھیں کیمرے تو عام دکانوں میں ہوتے ہیں گلیوں میں ہوتے ہیں تو بھی یہ ایک شٹر ہوم ہے جہاں پہ بچیوں کو رکھا جاتا ہے ان کی حفاظت کے لیے ہے اور یہ یہاں پہ تو ہونا لازمی ہے نا یہ تو اس کی سیفٹی کے لیے انہیں سب بچیوں کی سیفٹی کے لیے انہیں کی اپنے ادارے کے لیے سیفٹی کے لیے تو یہ تو ایک میں کہوں کی جائلہ نہ بات ہے کہ کیمرے ہیں تو اس طرح سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ یہاں پہ بچیوں کو میری بیٹی بتا رہی تھی کہ یہاں پہ میں پڑھاتے ہیں ٹائم سے اٹھاتے ہیں میں قرآن پڑھتی ہوں نماز پڑھتی ہوں اور بڑا اچھا اس کو بلکہ اور چیزیں سکائے جا رہی ہیں اس کو جو جو چیزیں بچیاں ڈمانڈ کرتی ہیں وہ لاکے دیتی ہیں ہر چیز جو بچے کو جس جس فیلڈ میں بچیاں شوق رکھتی ہیں ان کی وہ چیزیں پوری کی جاتی ہیں ان کو پھر اس میں ان کو لگایا جاتا ہے تاکہ وہ سیکھیں اور پڑھیں اور اسے پوچھ کریں بڑا اچھا نظام ہے آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام لے کی کہا جا رہا ہے کہ مجھے جو نیند نہیں آتی اور کیمرے لگے ہوئے نہیں یہ ایسی بات ہے ایکچلی میں ہم اسے نہیں کرتے ہمارا ایکچلی تین گھنٹے کا تو ٹائم ہوتا ہے اسے سچی بات یہ ہے کہ اسے پیار کرنے میں اس کے ساتھ بیٹھنے میں ہمیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا اور ہمارے مین فوکس یہ ہے بہتی بھائی آپ شریف انسان ہیں اس لئے آپ سوال نہیں کرتے اور حسولوں کی پاسداری کرتے ہیں عالی نصب ہیں آپ اس وجہ سے ورنہ اور کوئی ہوتا تو وہ ضرور یہ سوال پوچھتا کہ بیٹا تمہارے نام سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی مجھے نیند نہیں آتی کیمرے لگیں بارال ایک دفعہ اور ان کے موہ پہ چپیڑیں لگی ہیں اور میں نے پھر آپ لوگ کو میرے وہ ویورز جو مہدی بھائی کے ساتھ کھڑے جو مہدی بھائی کو دیکھ کے جیتے ہیں جو مہدی بھائی کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں ان کے لئے میں نے ایک بار پھر کوشش کی ہے کہ میں آپ لوگ کو یہ حسین چہرے دکھاؤں ہستے مسکراتے اور کچھ لوگ بغیر پیٹرول کے بغیر مٹی کے تیل کے آج پھر جلنے والے ہیں اپنا اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اپنی ہو سیدہ نجم زہرہ کو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اللہ نگے مان پاکستان دندہ باد